بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی سب سے پہلے شہید عرشد شریف کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آج کی خبروں کی بات کریں گے ایک دفعہ پھر دنیا بھر میں اس کے انداز میں لاکھوں کروڑوں سننے اور دیکھنے والوں کی طرف سے شہید عرشد شریف کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے آج ایک سال مکمل ہو گیا اس کی صحافت کو سلام کرنا یہ وہ شہید ہے آپ کو پتا ہے جو شہید کیا گیا اور اس کی والدہ نے تمام وہ نام تک بتا دیئے لیکن ابھی تک کسی نے اس کا قصور جاننے کی کوشش نہیں کی یہ صرف آئینہ دکھاتا تھا جس میں انہوں نے بگڑی ہوئی بدصورت شکلیں دیکھ کر خصہ آتا تھا انہوں نے سائنے کو توڑ دیا اس شہید کی شہادت کے بعد لیکن ایک انقلاب جو سوشل میڈیا میں عرشد شریف کی شہادت کے بعد عمران ریاض کی قربانیوں کے بعد جلاوتن کی وصافیوں کے بعد پاکستان کی غیور نوجوان نسل کو سلام پیش کرنا چاہیے آج مشکلات مسائب تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے ظالموں کے سامنے کھڑے یہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ پیغام اب اگلی نسلیں انشاءاللہ مقروض ہوں گی اپنے رب کے دربار میں بھی سرخرو ہوں گے اور ایک قوم جو انصاف فرام کرنے میں اس کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں ناکام ہوئی اور جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور قتل میں ملوث تمام لوگ جہنم کے اونچے درجوں میں یزید اور فیرون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عبرت کا نشان ضرور بنے گی کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور ہم سب کا ایمان ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز جب صحافی اسطور پر تشدد ہو اس کے گھر گئے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے خیریت دریافت کی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پیغام دیا کہ ظلم زیادتی کے خلاف ہے لیکن آج پاکستان کے سب سے بڑے منصف قاضی فائز اسطور بیٹھے ہوئے لیکن یہ اس کے گھر نہیں گئے ٹھیک ہے تازیت نہیں کی ارشد شریف سے ٹھیک ہے ان کی مرضی لیکن یہاں پن سے یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس جو ان کی عدالت میں تاریخ کا منتظر ہے سمات کے لیے فکس کیوں نہیں ہو رہا یہ ہم پر احسان نہیں ہے انصاف سے کام لے یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے روز محشر ارشد شریف کا ہاتھ ان کے گریوان پر بھی ہوگا مجھے امید ہے یہ ویڈیو قاضی فائز اسطور پر پہنچے گی اور ان کا ضمیر انہیں جن جھوڑے گا یہ بات یاد کرائے گا کہ مظلوم کے بچے آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اب وہ بات کرتے ہیں جو ارشد کا مشن تھا یعنی پاکستان کی عوام کو باخبر کرنا نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آئی نواز شریف ان کے لئے کرے گا کیا انٹرنیشنل ہی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کنٹرول سیٹ اپ میں جو اٹھارہ مہینوں کا ان کا ایجنڈا ہے اس میں تحریک انصاف کے لوگ کیا کر سکتے ہیں قاضی فائز کے جو رابطے ہیں ان کی تفصیلات نواز شریف کے ساتھ اور جو معاملات عدالتوں میں اسحاق دار کو جیسے کرپشن کے مقدمے میں کلین چٹ دی گئی اور جاج نکلا وہی محمد بشیر عمران خان کا ویڈیو پیغام جلد سامنے آئے گا یہ پیغام عوام کے مفاد میں ہوگا یہ اس کی تفصیل سے آگے بات کرتے ہیں انٹرسپٹ نے بھی ایک نیا جس نے سائفر لیگ کیا تھا ایک اور دستہ ویعزات لیگ کی وہ تفصیل کیا ہے اور عمران خان پر فرد جرم آئد ہوگی یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے سائفر کیس سب سے پہلے عمران خان کا ٹرائل جو آپ کو بتا ہوا فرد جرم ابو الحسنات ذلکر نین مریم نواز کے سابق وکیل نے جو ایک کیس سن رہا ہے عمران خان کے اوپر تمام لگائے گئے الزامات عمران خان نے انکار کیا شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر یہ فرد جرم لگائی کہ ستائیس اکتوبر کو گواہان کو اب بلائیں گے اور فرد جرم کے وقت عبدالحسنات اور عمران خان کے درمیان جو مقالمہ ہوا عمران خان سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ جرم آپ نے کیا سائفر پر ہمارے پاس گواہان موجود ہے خبر بھی نہیں آپ سے پتا چل رہا ہے اور جو گواہان آپ کے پاس موجود ہے تو جج نے کہا اس سے انکار کر رہے ہیں عمران خان نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ قانون کب بنا میرا یہ حق اس بل کی کاپی تو دکھاؤ پھر جواب دوں تمہیں ان سب کو پتا ہے بینکنگ کورٹ میں یہ مریم نواز کا جاج رہا کمپنی کا پسندیدہ جاج لکھا ہوا فیصلہ ذہن بنا کے آنے والا یہ وہ لوگ جو کاتے لگاتے ہیں بدکردار بدنوان یزید کے دور کے قاضی ایک مالے کا فون آتا لیٹ جاتے ہیں دیکھیں ایک پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جس میں شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹوٹر پہ لگی ہے جگہ 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 جنرل باجوا کی کال رسیب ہوئی جس پہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو فون دینے کی کوشش کہ عمران خان نے انکار کیا کہا فون بند کر دوں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں جنرل باجوا کہہ رہا ہے کہ ہم اب آپ کو ٹرائپ کریں گے خان نے کہا کرنے دو وہ جانتا تھا عمران خان کہ یہ نواز شریف کو لانے کے لیے دوزار انیس سے کوشش کر رہا ہے دوزار انیس سے مسلمی قنون کے ساتھ اس کی ڈیل ہوگی وہ تو کرونا آگئے تھا بیچ میں یہ نہیں آئے حکومت میں عمران خان نے پھر جن تین لوگوں کا انٹریو کیا جس میں جنرل باجوا جسے لگانا چاہتا تھا عمران خان اس کا نام نہیں رکھنا چاہتا کیونہ وجہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں متعدد آپریشن میں بہت ظالمانہ رویہ مشہور ہوا لیکن یہ چونکہ امریکہ کے منظور نظر لوگ ہیں نواز شریف کے حمایتی ہیں پھر وہ سازشوں کا سلسلہ عمران خان کے خلاف جو شروع ہے جو آج تک جاری ہے اور جنرل باجوا عمران خان کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے جسے روکنے کی کوشش کی جب وہ آیا عدے پر تو پھر جھوٹے مقدمات بنیں گے نائلیاں ہوں گی عذیتیں ہوں گی اور نواز شریف کو واپس لائے جائے گا تو عمران خان کو دیکھیں یہ لوگ بلیک میل نہیں کر سکے اس مشن سے ہٹا نہیں سکے جو یہ آج عمران خان سے کر رہے ہیں آپ کو یہ اس چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان کو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا تحریک انصاف جلسے نہ بھی کرے کمپین نہ بھی چلائے عوام کے پاس نہ بھی جائے ایک لفظ بھی الیکشن کے بارے میں آپ نہ بولیں پھر بھی دو تیہائی اکسیرے سے جیتنے کی پوزیشن میں کیوں ہے کیونکہ آپ کا خان کھڑا ہے عمران خان نے پچھلے سال پچاس جلسے کی پورا پاکستان سوچ رہا تھا کہ یہ جلسوں میں اکتر سال کی عمر میں جلسوں کی ففٹی مارنے کی ضرورت کیا ہے لیکن عمران خان نے اس کے قاتلانہ ہونے کے بعد بھی جلسے کے سلسلہ جاری رہا اور ایک پاکستان کی تاریخ میں عوام کو موبلائز کیا جگایا شعور دیا یہ وہ سلسلہ تھا کہ عمران خان جانتا تھا کہ یہ جب مجھے لوگ گرفتار کریں گے تو میرا عوام سے سب سے پہلے رابطہ مقتہ کریں گے جب شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا تو اس نے پہلا کام کیا وائرلیس پہ کال چلوائی تھی عمران خان دور اندیش ویجنیتی رہنما ہے اور آپ یقین کریں با خدا سے سارے معاملے کا علم ہے اگلے اٹھارہ مہینوں میں کیا واردات ہوگی ایک ایک قدم کا ایک ایک ان کی سوچ کیونکہ جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے خان کی سوچ شروع ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس کے ساپ کا سارے کام چھبیس سال کی سیاست میں ہر الزام لگانے کے باوجود یہ لوگ کیسے ناکام ہوئے ایک تو اللہ کی مدد دوسرا اس کی تعلیمی اور علمی قابل یہ مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھیں عمران خان نے پندرہ کتابیں لکھی ہیں مزے کی بات ہے وہ آؤٹ آ سٹاک ہے بہت سنی مل نہیں رہی آپ پوچھیں ذرا ان ریٹائر لوگوں سے انہوں نے کبھی ایک پیراگراف ایک صفحہ بھی لکھا اسد درانی کی ایک کتاب آئی جو ریٹائر جرنیل جو ہے ہندوستان کے راہ کے چیف کے ساتھ لکھی وہ بھی ملک کے خلاف پڑھنے والے جانتے ہیں کتاب لکھنا کتنا مشکل کام ہے ان کی لکھی کتابیں کیا ہوں گی بازارِ حسن سے پارلیمنٹ تک سوشل میڈیا پہ عمران خان نے آن لائن اتنے خطاب کی جتنے شاید پروفیشنل یوچیوبرز نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کا استعمال کا طریقہ اس نے بتایا دنیا کو چوبیس کروڑ میں ہزاروں لوگ اب شاید رہ گئے ہیں جن کے پاس شعور نہیں وہ یہ تبدیل نہیں وہ سمجھ نہیں رہے وہ ہر دور میں ہوتے ہیں چوبیس کروڑ کے چوبیس کروڑ تو باشعور ہو بھی نہیں سکتے تھوڑے سے لوگ تو ہمیشہ رہیں گے آپ کو نظر آئیں گے اب عمران خان نے اسی لیے کیا تھا یہ وہ نظریہ خیال سوچ اور پیغام عوام کو سمجھا جائے آپ ٹویٹر سپیس پہ جائے سوشل میڈیا پوست پہ جائے جہاں لوگ خوشی ہوتی ہے لوگ اندر شعور دے گے کہ لوگ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے آپ لوگ بھی اب ابھی یہی کرتے رہے ویٹس ایپ چینلز پہ جائیں سپیس میں جائیں سوشل میڈیا پوست یہ لڑائی جاری رکھیں پورو منانداز میں عمران خان نے جلسوں کی لڑائی دیکھیں وہ جیت چکا ہے وہ کام اپنا کر چکا ہے جو یہ لوگ اگلے پانچ سال تک نہیں کر سکتے عوام کی اب ذمہ داری ہے اس مشن کو اس پیغام کو آگے چلانا ہماری ذمہ داری ہے پاکستان کا نوے فیصد طبقہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے کام بہت آسان ہے رابطہ ہمارا آپ سے مضبوط ہے اور انشاءاللہ اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا یہ لوگ مایوسی پھیلانے کے لئے سحیل بڑائج کا عمران شاہد انسار عباسی انسرہ کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں سلیم صافی وغیرہ وغیرہ یہ اپنا کام کریں گے آپ آسان طریقہ یا تو انہیں بلوک کرنے سننا چھوڑے انہیں آدھا مسئلہ تو آپ کا وہی حال ہو جگہ ہے کیونکہ ان کا بیانیاں تباہ کرنے کے لئے باقی ہم جیسے لوگ موجود ہیں مایوسی سے نکالنے کے لئے ہم لوگ زندہ ہیں چاہے تھوڑے سے رہ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ یہ سفر چلتا رہ گا عمران خان کے پیغامات موجود ہیں پرانے پیغامات بھی اور اب جو نیا پیغام بابا روان کے دعویٰ ہے کہ ویڈیو کلپ منظری عام پہ آئے گا اور جنہوں نے ریکارڈ کیا ان کا پتہ نہیں چلا نہیں چلنا چاہیے ویسے بھی اور ان لوگوں کے جو جرائم عمران خان نے بتایا ہے وہ ساری تفصیل سے آئیں گے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی پوری تفصیل سے کہ عمران خان نے اپنا کام کر دی ہے عوام کو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوگی جو نہ پتا ہو سب سے اہم بات کہ عمران خان کی طاقت اور مقبولیت یہ دونوں چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ان کی توقعات اور ان کی سوچ سے زیادہ ہوگی وہ نہیں سوچ سکتے تھے یہ ہوگا کہ کوئی اتنا مقبول ہو جائے عمران خان کی مقبولیت پر صرف یہ اندرونی نہیں بیرونی اور عرب دنیا بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی زیادہ مقبولیت ایک شخص کو اور یہ اس مقبولیت کو توڑنا چاہتے ہیں اس کا متبادل لانا چاہتے ہیں اس کا ہر اقدام آپ کو پتہ ہے ان کی مخالفت میں مثال کے طور پر دیکھیں انہیں کیا بیان دیا جارہا ہے کہیں جی فوجی ڈالتوں پر بروسہ کریں کہیں جی ہمارا ٹرائل ملٹری کورٹ میں شفٹ کریں یہ تو قاتل خود کہیں جی مجھے لگائیں پندے میں مطلب میرا مقدمہ آپ جس بنگنگ کورٹ میں اٹھا کے آپ ڈالیں ان کے پاس انصاف کی امید مجھے ان سے ہے اندازہ کریں ذرا ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ورنہ جج عامر فاروق پر عمران خان میں ادم اعتماد بھی کیا اس کے وقلہ کی درخواستیں بھی موجود ہیں کیا اس ججو ہٹایا کسی نے ان کا ہر اٹھایا وقت عمران خان کی حمایت میں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں نواز شریف وزیراعظم بنے گا عمران خان سائفر میں شاہ محمود کوریشی کو سزا سنائیں گے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کر ہم اتحادی حکومت بنائیں گے نواز شریف وزیراعظم ہوگا زرداری یا فضل الرمان میں سے ایک صدر ہوگا تحریک انصاف کو ساٹھ ستر نشستے دیں گے جو ہلکی پلکی سیاست کریں علی محمد روح حسن صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو متدل لوگ ہیں انہیں وزارتے تک آفر کر دیں گے اس کے بعد پھر ہندوستان کا بارڈر اوپن کریں گے نواز شریف تجارت کرے گا کشمیر کو بقعدہ تسلیم کرے گا سی پیک اور چین سے ہمیشہ کی دوری امریکہ کے کیپ میں بالکل لیٹ کے ہی جانا ہے ملٹری بیسز دیں گے اڈے دیں گے خاموشی سے ایٹمی پرگرام کو بند کریں گے کوشش کریں گے مزید ڈالر آ سکیں جتنے آئیں ابھی سائفر لیک کرنے والا ادارہ انٹرسیپٹ دیکھو انہوں نے ایک اور خفیہ دستاویزہ جو لیک کی اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ آئی ای ایم ایف کی ڈیل امریکہ نے اسی لئے کروای تھی اس وقت کہ یوکرین میں اتھیار جائیں اور عمران خان کو جیل میں ڈالو الیکشن جو ہے مینج کرو تاکہ یوکرین کو خوراک اور گندم بھیجنا نہ رکھے امریکہ ہندوستان کے نیچے ایک کالونی بنا کے پاکستان ان کے حوالے کریں ابھی یہ اسی لئے نہیں چلنے دے رہے جلسے نہیں ہونے دے رہے لیکن آپ لوگوں نے ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا آپ نے چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن کرتے رہے ان کو لگائی رکھے اپنے بیچے سوشل میڈیا اپنا دباؤ بڑھاتے رہے نونلی کے جو لوگ آپ سمجھتے ہیں شاید سلط جائیں ان کو بتاتے رہیں سمجھائیں احمد کریں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا آپ لوگ بس ہاتھ کھڑے نہیں کرنے دیکھیں جو شخص یہ کہتا ہے نا ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا وہ غلط بات کرتا ہے الیکشن ڈی مینیج ہو گیا غلط بات ہے ویزدی عظم ران خانی نواز شریف وہ غلط بات ہے آپ نے باتیں نہیں سننی انہیں چلتے رہنے دیں اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے جس طرح پانی آپ کو پتا ہے چلتا ہے اگر رک جائے تو گندہ ہو کے بدبو ختم آپ کا یہ سفر چلتے رہنا ہے نواز شریف آپ کو پتا ہے پنجاب میں اقتدار اسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کپڑے کون سے پہنے گا یہ ساری کوششیں کریں گے یہ لوگ لیکن یہ تاریخ ہے جیزیاوالحق بھی یہ کوشش کر رہا تھے انتخاب نومبر انیس سو اٹھاسی میں وہ کہہ رہا تھے بین ازیر حاملہ ہے انتخابات میں متحرک نہیں ہو سکے گی اس وقت تاریخ رکھوں گا جب ختم ہو جائے گا معاملہ اس کے ظلموں سے تم آپ کو یاد ہوں گے نواز شریف کی مدد وہ کرتا رہا بین ازیر بھوٹو کو جیل میں ڈالتا رہا جلاوطن بھی کیا سب کچھ لیکن ہوا کیا جب آخری ہفتے اس کا پلان تھا وہ فضا میں ہی پھٹے گیا تو لوگ کرتے جو مرضی ہیں ایک پلان وہ بناتا ہے پھر اس کا پلان وہی ہے نواز زیادہ لاکھ نے یہ کیا اس کا انجام دیکھ لیں محسن نقوی جیسے لوگ نواز شریف جیسے لوگ ہر دور میں انوار اللہ کاکر جیسے لوگ ہر دور میں نہیں ملتے ہیں چاہے وہ جنیجو کی طرح شریف نفس انسان ہو یا پرویز اشرف کی طرح کے لوگ ہو لیکن پاکستان کے آپ کو عام سیاستدان گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے ان کی اوقات اتنی ہیں اور اتنی ہرین کی اتنی دوڑ ہے مسلمی نون کو 134 سیٹے دلوانا چاہتے ہیں پنجاب کے شمالی علاقوں میں جنوبی پنجاب میں پنجاب کے شہری علاقوں میں اتق اللہور میں اب جا کر دیکھیں پنجاب میں 141 قومی سیمبلی کے حلقوں میں نون لیگ کو صرف 20 نشستیں ایسی ہیں جہاں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں 266 قومی سیمبلی کے نشستوں میں 20 نشستوں والی جماعت صرف رہے گی وہ حکومت میں کیسے آ سکتے لیکن یہ پاکستان کی حکومت کا سیاست کا اصول بھی ہے جو آخری حکومت گزرے وہ دوبارہ اقتدار میں بڑی مشکل سے آتی ہے یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی آخری حکومت تبعی بربادی انہوں نے چڑھائی عدالتیں اسی لئے منیج کر رہے ہیں قاضی فائش صاحب نے نواز شیف کے فون کی جو بھی باتیں آرہی ہیں اطلاعات آرہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ مریم مورنگزیب ڈاکٹر فیسل مریم نواز اور حسین نواز موجود تھے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا ملاقات ہے کیونکہ ائرپورٹ پر زمانت کے فنگرپنٹس دینا اطوار والا دن چیف جسٹس کی اس طرح کی باتیں کرنا پھر جلسے کروانا ایک بغھڑے چور مجرم سے یہ شخصیت پرس لوگ ہیں عمران خان کی زد میں اس کو متبادل سوچتے ہیں لیکن ان تمام سیاستدان تمام ججز تمام بیوروکریسی کے لوگوں بیتنی اوقات نہیں سارے اکٹھے ہو جائیں تو یقین کریں ان سب کی اوقات اس عوضے پر رہنے کے بعد استعمال کی ایک ٹیشیو پیپر سے زیادہ نہیں یقین جانے لوگ ان کا فون نہیں اٹھاتے میں خود نہیں اٹھاتا سابق چیف جسٹس کے فون نہیں اٹھاتا بجتے رہتے ان کی حیثیتیں کلرک سے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ان کی علمی قابلیت آپ نے ابھی وہ ٹی وی پر چلنے والے جو لائف سیشن تھے وہ دیکھ لی ہوگی کتنے یہ قابل لوگ ہیں حالت ان کی آپ کو سمجھ اس سے زیادہ ہم لوگ قابل ہیں اللہ سے در کے یہ لوگ کام نہیں کرتے اجازالحسن صاحب بارالہ بھی ایک پانچ رکھنی بینچ بنا کے ان کا بڑا امتحان ہے ایک سو دو لوگوں کا جو فوجی ٹرائل شروع ہو رہا ہے اس میں نوجوان ہے ایک وہ ارزم جنید اس کے والد نے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ملٹری کورٹ ٹرائل شروع ہو گیا اس کے وکیل نے سلمان اکرم راجہ وہ عدالت پہنچے وہاں ملٹری کورٹ تو تین فوجی افسران تھے انہوں نے فوجی عدالت کے جج تھے انہوں نے ہائی کورٹ کا تین اگستہ حکم ماما بھی دکھایا کہ آپ یہ ٹرائل نہیں کر سکتے سلمان اکرم راجہ نے کیس پھر سپریم کورٹ میں ڈالا ہے اس نوجوان بچے کے ٹرائل پہ بات کرنے کی وجہ سے اس کے باپ اس کے خاندان کو باقی لوگوں خطر ہے اب اس لیول ہے طاقت کے استعمال کا اگر یہ دیکھیں انصاف پہ مبنی ہوں ہم سب لوگ ان کے ساتھ کریں انصاف مسال کے طور پر جتنے لوگوں میں الزام لگے نو مہین میں شامل تھے پریس کانفرنس انٹیو کرنے کے بعد یا انکر کے سامنے بیٹھنے کے بعد وہ سارے گناہ ماف کیسے ہوئے اگر گناہ میں شامل ہیں تو گناہ کیسے ماف ہوا یہ غلط ہے کہ پرچے کیسے ختم ہو گئے پھر قانون ضرور نہیں مراد راز کیسے ٹھیک ہو گیا اب فروح عبید کیسے ٹھیک ہو گیا عمران حان کو ساتھ چھوڑا نواز شیف کا ساتھ دیا جانگیر ترین کے ساتھ تو پھر یہ قانون نہیں ہے میں تو نہیں مانتا اس قانون کو جو مرضی کر لیں یہ جتنے مرضی بندے اٹھائیں جتنے مرضی بندے مارے ہیں دیکھیں کوئی بھی اگر قانون برابر ہو ان کے لیے اور آپ کو نظر آرہا جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو سزا ملی بالکل ٹھیک آپ جو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس طرح جس نے پریس کانفرنس کی وہ صاف سترا ہو گیا جس نے نئی پریس کانفرنس کی اس کے پر ڈال دی سنم جعوید کو تین دفعہ چھوڑنا جب اس کے خلاف کیسز بھی نہیں ہیں وہ اس میں شامل بھی نہیں ہیں لیکن اگر فرض کریں کہ وہ شامل ہے اور آج وہ پریس کانفرنس کرتی اسے چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کانون نہیں ہے اس کا مطلب ہے کانون اور انصاف نہیں ہے فرد واحد یا کچھ لوگوں کی بدماشی ہے صرف کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے کہنے پہ آپ نے نواز شیف کی حمایت کرنی ہے ہمارے کہنے پہ آپ نے جانگیر ترین کی حمایت کرنی ہے عمران خان کو چھوڑنا ہے ورنہ ہم آپ کو نو مئی کے کیس میں ڈال دیں تو یہ کانون کوئی بھی نہیں مانتا پورا پاکستان نہیں مانتا زور زبردستی سے آپ کر لیں میں نے آپ کو اللہ بھی دیا اسرائیل نے ابھی انہیں انسانیت کا جب دی کہ وہ جرائم کی لسٹ پوری اس نے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری پہ پھینجے جو کھاڑنا وہ کھاڑ دو لیکن وقت کیا صدا ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ یہ بدلے گا یہ تو اسرائیل جتنے تخت ور بھی نہیں ہے یہ تو عدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو عدہ ختم ہونے کے میں چلے جائیں گے اسرائیل والوں تو پھر ان کا تو ایک پتہ پوری ریاست ہے ان کا تو پورا نظریہ ہے ان کا تو نظریہ بھی نہیں ہے یہ تو صرف اپنی نوکریاں بچانے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ لوگ اپنا کام کریں یہ لوگ اپنا کام کریں انشاءاللہ وقت فیصلہ کرے گا تاریخی کے سمت پر کھڑے ہیں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جائزیں اللہ حافظ